دوستو آپ یہ تو جانتے ہیں کہ شردہ کپور نے تو جھوٹی میں مکار میں ایک خوبصورت رول پر لے کیا لیکن شاید آپ یہ نہیں جانتے کہ تو جھوٹی میں مکار میں وہ ڈریکٹر لورنجن کی پہلی پسند نہیں تھی یہ دیپیکہ پرکون ہی تھی جنہوں نے فلم پروجیکٹ سائن کیا تھا لیکن تب لورنجن کا نام جنسی حرسمنٹ میں آیا تو اس نے خود کو اس فلم سے الگ کر لیا کیونکہ ان کے فین یہ نہیں چاہتے تھے کہ دیپیکہ اس فلم میں لورنجن کے ساتھ کام کریں اس کے علاوہ فلم تو جھوٹی میں مکار کے لیے شردہ کپور کو سات کروڑ روپے ادا کیے گئے تھے تو جھوٹی میں مکار میں اپنے ریلیز کے گیارہ دن کے اندر سو کروڑ کے کلم میں شامل ہو گئی یعنی شانہ بھول کرنے والی شردہ کی اور رمیر کپور کی یہ سکس فلم تھی موسیقی